دوستوں آئی اینڈی اکیڈی میں آپ لوگ کا سواگت ہے پچھلے کچھ دنوں سے مجھ سے نیرنتر کال کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ سر ایم پی پی ایس سی کو کیسے کلیر کریں سر کون کون سی کتابیں پرفر کریں اور سر کیسے پڑھائی کریں تو میں نے ایک بیڈیو کے مادیم سے آپ کو یہ سب بتا دیا ہے اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو پلیز آپ ایک بار اس ویڈیو کو دیکھیں کہ پڑھائی کیسی کرنی چاہیے سلیہ بس کو کم سوئے میں کیسے کور کریں اور سمارٹ ورک کیسے کہتے ہیں اس طرح کی جو بھی ڈاؤٹ سے اس کو میں نے کور کرا دیا ایک بیڈیو کے مادیم سے اس ویڈیو کے مادیم سے میں مدبردس لوگ سے وہ آئیو کہ ایک بار میں کلیر کرنے کی جو بھی سمارٹ رنیتی ہو سکتی ہے اس کو میں نے بتایا ہے کہ آپ میڈیو کون سا لیں بکس کون کون سی پرپر کریں پری کے لیے کیسے پڑھنا ہے اسی طرح کے سب ہی ڈاؤٹس کو دور کرنے کے لیے اس ویڈیو کے مادیم سے میں جڑ رہا ہوں دوستو اگر آپ نے ابھی تک اپنے چینل آئینڈی اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دوائیں تو چلیے شروعات کرتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ میڈیو کون سا لیں بات آتی ہے کہ سر ہنڈی میڈیو لیں کہ انگلیس میڈیو لیں دیکھئے بھائی میں آپ سے یہ بولوں گا کہ آپ ہنڈی میڈیو لیں یا انگلیس میڈیو لیں یہ بات کوئی نئی نہیں ہے یہ کوششن بہت پرانے سے چلے آ رہے ہیں اور مدد بردیس لوگ سے با آیوگ میں تو ابھی انگلیس میڈیو کا کریس کچھ جادہ ہو گیا پہلے تو ہنڈی میڈیو میں چلتا رہا اس کوششن کا اٹھنے کا صرف مددہ ہے پہلا مددہ تو یہ ہے کہ سر نوٹس ایبلیبل نہیں ہو پاتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا سر انگلیس اٹھی اچھی نہیں ہے ٹھیک ہے تیسرا کیا ہنڈی اٹھی اچھی ہے ان تینوں چیزوں کے اردگرد آپ کے سب سے زیادہ ڈاؤٹس گھومتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم نوٹس کی بات کرتے ہیں نو ڈاؤٹ اگر آپ 2014 کے پہلے کی بات کرتے ہیں جب سے سلی بس چینج ہوئا اس کے پہلے انگلیس میڈیوم کا اتنا کریز نہیں تھا 2015-16 کے بعد سے اس کا کریز بہت زیادہ بڑھ گیا کیونکہ نوٹس بھی ایبلیبل ہونے لگے انگلیس میڈیوم کے ماددہم سے اور 2014 میں اٹھتے انگلیس میڈیوم کے نہیں تھے ہنڈی میڈیوم کی بھی کم تھے لیکن ہنڈی میڈیوم کی پروائیڈ ہو جاتے ہیں لیکن 2015-16 کے ماددہم سے بہت زیادہ انگلیس میڈیوم کیا ٹرینڈ چل گیا ہے اور چوتھا ایک ڈاؤٹ آتا ہے کہ سر کوچنگ آج کل MPPSC کی سبھی کوچنگ ہنڈی ماددہم میں ہوتی ہیں تو انگلیس میڈیوم کے لیے کونسی کوچنگ اچھی ہے تو اسی طرح کے ڈاؤٹ آتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں نوٹس کی تو نوٹس میں نے آپ کو بتا دیا آج کی ٹرینڈ کے اگر ہم بات کریں انگلیس کے نوٹس بھی آپ کو مارکٹ بہت easily available ہو جائیں گے بہت سی کوچنگ ہے جو انگلیس میڈیوم میں بھی آپ چالو ہو چکی ہیں ہنڈی میڈیوم میں تو سبھی کوچنگ آپ کو available ہو ہی جاتی ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں آپ کی کوچنگ کے لیے تو کوچنگ بھی میں نے بتا دیا انگلیس کا بھی آپ کو بتا دیا ہنڈی کا بھی بتا دیا بات آتی ہے میڈیوم کی دیکھئے بھائی میں ایک چیز ایک کہوں گا کہ اگر آپ نے شروع سے کوئی بھی بھاسہ ہو ایک دن میں آپ نحی سیکھ سکتے کوئی بھی گ examples ایک دن میں نحیت آتا ہے میں صرف یہ کہوں گا کہگر آپ نے سروع سے انگلیس میڈیوم میں پڑھائی کی ہیں تو آپ انگلیس میڈیوم پرپر کریں اور اگر آپ نے ہنڈی میڈیوم کی پڑھائی کیا تو آپ ہنڈی میڈیوم پرپر کریں جیسے میں اعنا بتاتا ہوں ہنڈی میڈیوم کہ سار نمبر تو سار انگلیس میڈیم میں زیادہ ملتے ہندی میڈیم میں تو ملتے ہی نہیں ہے کسی کے دیکھا ہاں کوپی بھی بھی دیکھی گئے تو چھے نمبر اور چھا نمبر تو یہ ڈاؤٹ نہیں ہے کیونکہ اگر جو کوپی ہے چیکر ہوتے ہیں وہ انگلیس میڈیم والے ہوتے ہیں انگلیس کی کوپی چیک کرتے ہیں ہندی میڈیم والے ہندی کی چیک کرتے ہیں اس اسمانجز کی صحیحتیتی میں مطرح یہ کہ کوئی آپ کو بیک آئے کہ یہ ایسا لے ویسا لے آپ ہندی میڈیم کے اور آپ انگلیس لیلو پھر آپ لکھنا پائے تو یہ گلتی منت کیجئے گا جو آپ کا میڈیم ہے اسی پہ آپ کنسنٹریٹ کریں بس اپنا بیشت دینے کی کوشش کریں اس میڈیم میں اپنا بیشت دینے کی کوشش کریں اس میں بھی آپ سمارٹ طریقے نکالیں کہ ہم اس کو اور اچھا ریپریزنٹ کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ بہاں پہ ریپریزنٹیسن آپ نہیں ہوں گے آپ کا گفتت تو نہیں ہوگا آپ کی کونپی ہوگی اس چیز کو مت بھولیے گا تو آپ کی کونپی ہی آپ کا سب کچھ ہے وہاں پہ یہ سوچیں اپنی کونپی کو کیسے نکھا رہے اپنی رائٹنگ کیسے سکل کریں وہ depend کرتا ہے انگلیس میڈیم میں بہت سے ہیں جن کا سیلیکشن نہیں ہوتا ہے ہندی میڈیم میں ایسے بہت سے جن کا سیلیکشن نہیں ہوتا ہے تو میڈیم کسی کا کوئی issue نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ تھا پہلا کوششن دوسرا کوششن یہ آتا ہے کہ بھائی بکس کونسی پڑھیں کون کونسی سر بکس پرفر کرنے چاہیے دیکھئے دونوں ہی مادیام الگ ہوتے ہیں پیری میں الگ بکس ہوتی ہیں مینز میں الگ بکس ہوتی ہیں بکس ایک ہی ہوتی ہیں پڑھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے کیونکہ پیری میں پیری ہم یہ کہیں گے gateway of مدبردیس MPPSC یا گاغر میں ساغر والی کہانی ہوتی ہے پیری میں مینز میں تو آپ گھوڑے کی طرح ہے گھوڑے جس طرح آنکھوں میں آپ کو دیکھتے ہیں گھوڑوں کو بان دیا جاتا ہے اسی طرح گھوڑی ایک طرف چلتے ہیں تو اس طرح سے گھوڑا بننا پڑے گا آپ کو مینز کے لیے چلی MPPSC پیری کی بات کر لیتے ہیں تھوڑی سے آپ کو سراؤنڈنگ سے آواز آ سکتی ہے کیونکہ میں نے دونوں ویڈیو یہ آج باہر بنائی ہیں ٹھیک ہے تو میں MPPSC پیری کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے ایکٹ ٹوٹل دس سے گیارہ ٹوپیک ہیں جو پیری میں آپ کو کور کرنے ہیں سب سے پہلے ایکٹ کی بات کرتے ہیں جس کو میں نے ویڈیو کے مادیم سے کور کرا دیا ہے اور ایکٹ آپ کو اتنی سرال بھاسا میں جو کلشٹ بھاسا آپ کو ملتی اتنی سرال بھاسا میں آپ کو کور کرایا ہے کہ آپ ایک بار ویڈیو پہ جا کے جرور دیکھیں وزیٹ کریں اور وہاں سے پلیلیشٹ سے جا کے ایکٹ کی ویڈیو جو جرور دیکھیں اور اگر آپ اور پڑھنا چاہتے ہیں یا ایکٹ کو اور ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں تو آپ بیر ایکٹ کھری سکتے ہیں یا پھر پونے کر یا ماہبیر وابلیکیشن کی کوئی بھی کتاب لے سکتے ہیں کرنٹ اپیر کی بات کریں تو میں صرف ایک ہی چیز کہوں گا کہ ایک میکزین پرفر کریں صرف ماتر ایک میکزین کو پرفر کریں منتھلی کیونکہ ہوتا کیا ہے آپ نے آج پڑھ لی مان لیجیے پرتیوکتہ درپڑ کل پڑھ لی درشتی پرسوں پڑھ لی کرونیکل ایسا مت کیجئے ہوتا کیا ہے کہ جیسے پرتیوکتہ درپڑ اس مہینے کوئی ٹوپک چھوڑا تو وہ آگے لیے مہینے جارور کبر کرتا ہے تو آپ ایک میکزین کو پرفر کیجئے پھر اپنے نوٹس ان کو بنایئے جیسے میں بھی کرنٹ افیر کو کبر کر رہا ہوں لیکن میں کرنٹ افیر کو الگ طریقے سے کبر کر رہا ہوں میں کرنٹ افیر کو ڈیلی نہیں کبر کر رہا ہوں جو بھی اس مہینے کے ایمپورٹنٹ تیس سے پیتش ٹوپک ہے ان کو اٹھا کے میں کوششن بناوں گا کیونکہ ڈیلی آپ بھی جانتے ہیں کہ کرنٹ افیر اتتا ساتھ اتتا باست کرنے کی کیا جرورت ہے کرنٹ افیر کو کرنٹ افیر کتنا آپ یاد رکھیں گے پچھلے دو دو سال کب کرنٹ افیر پوچھا جا رہا تو ایمپورٹنٹ کرنٹ افیر اٹھا ہی ہے آگے بات کرتے ہیں کمپوٹر کی کمپوٹر کو میں سیریز کنٹینیو کر رہا ہوں کمپوٹر کی سیریز کے دو ویڈیو آ چکے ہیں دس سے گیار سیریز کے مادیم سے میں کمپوٹر کور کر رہا ہوں گا اس کے بعد ایک ہیار کوششن آپ کو الگ سے کوششن پوچھے جائیں گے تو کمپوٹر میں کور کر رہا ہوں اگر آپ کو اور ڈیٹیلیں پڑھنا تو منتن کتاب آتی ہے اس سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں ایمپی اسپیسل کی ایمپی اسپیسل میں بیڈیو کے مادیم سے کور کر رہا ہوں گا اور بہت ہی سنچپت طریقے سے کور کر رہا ہوں گا لیکن اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں دیکھیں یہ مت کہیے کہ میں اپنے بیڈیو کیلئے یہ بول رہا ہوں کہ آپ میری بیڈیو سے پڑھئے میں آپ کو سنگ میں کتاب بھی بتا رہا ہوں پونیکر پبلیکیشن کی پتلی سے کتاب آتی ہے مہابیر پبلیکیشن کی بھی آتی ہے تو ان کتاب کو آپ دیکھئے پتلی والی آتی ہے جو موٹی والی نہیں پتلی والی میں آپ آرام سے کور کر سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں ہسٹری کی لیکن ان سب کے ساتھ میں ایک چیز اور کہوں گا یہ تو ہو گئے اپنے الگ الگ ٹاپک اس کے بعد جو ٹاپک آتے ہیں بڑے ان کے لیے میں یہ کی چیز کہوں گا لوسینٹ جی کے جرور پرفر کریں کیونکہ آپ کو وہاں پورا سار مل جائے گا اس کے بعد جو بھی آپ کوچنگ میں پڑھتے ہیں وہاں آپ کو پوری ہسٹری جیوگرہفی کور کرائی جائے گی وہاں سے آپ پرفر کریں کتاب اگر آپ کے پاس ایک دیر سال کا ٹارگیٹ ہے اگر آپ جو ابھی انڈر گریجویٹ بچے آ رہے ہیں اگر ان کے لیے پوچھی جائے تو ان کے لیے کتاب پڑھنا جرور جی ان کے لیے میں الکسی بیڈیو بناؤں گا جب میرے پار ڈیمانڈ آئے گی جیوگرہفی اور پولیٹی ان کو تو آپ جیسے میں کہہ دوں آپ سے لیکشمی کان پڑھنے میں جیوگرہفی کے لیے بانوال کرنے میں جیوگرہفی کی چیزیں میلز کی چیزیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز جرور کہوں گا جیسے نبی دن کا ٹارگیٹ آپ لے کے چلیں اس میں آپ پری بھی کر سکتے ہوں مینز بھی کر سکتے نبی دن کا ٹارگیٹ کیسا نبی دن کے ٹارگیٹ کو آپ ڈیوائٹ کریں ٹائم کے ڈوریشن میں جیسا میں نے بتایا کہ پڑھائی کیسے کریں ہر گھنٹے گھنٹے میں پیتالیس پیتالیس منٹ میں پڑھیں ایک دن میں جیسے پری کا کوئی بھی نوٹیفیکیشن نہیں آتا ہے تو آپ ایک دن اس کو دو سے تین گھنٹے دیں ماتر پری کو دیں باقی سمیں مینز کو دیں اس میں آپ objective type کوششن جرور لگائیں سو کوششن آپ نیم بنا لے کہ مجھے سو کوششن لگانے ہی لگانے ہیں اب آپ کہیں گے سر بن نہیں رہے کوششن نو ڈاؤٹ آپ کو نہیں بنیں گے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں ہر کوچنگ کے نوٹس کوششن لے لیں ہر کوچنگ میں ٹیسٹ سریز چلتی ہے کوششن لے لیں آپ نے مالی جی سو کوششن لگائے آج کل سو لگائے تو دو سو ہو گئے ایسے دس دن تک لگائے ہجار کوششن ہو گئے تو آپ کو شروع کے پچاس سے ساٹھ ٹیسٹ سریز میں دکت ہوگی لیکن کور کروں گا ٹھیک ہے گیان سادر کی بھی کتاب آتی ہے اتتا ڈیٹیل آپ کو پڑھنا نہیں کوچنگ کے نوٹس پر بھر کیجئے بہت ہی سوٹ تریقے سوٹ کروں گا ٹرک کے مالی سو لوسی جی 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 میں اوپر بولا یہاں بھی بات کروں گا سپورٹس بہت ہی امپورٹنٹ ٹوپک ہے کوئی کوششن غلط نہیں ہو سکتا اور بگت پندرہ ورث ہو کہ مد پر سے آئی ہو کے ویڈیو کے مالی سے اس کو بھی کور کر آیا بات کرتے ہیں اسپیڈی کی اسپیڈی کیوں میں نے یہاں پر منشن کی ہے اسپیڈی 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 میں کیا ہے کیا آپ جب اس کے دیکھیں گے تو 920 اسپیڈی کا جرور ریفرینس لے اسپی کرتے مینز میں بات کرتے 6 پیپر 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 ہیشٹری اور جیوگرافی ہوتا ہے پورسن مدد پیپر ہیشٹری بھی آتی ہیشٹری بھی ہیشٹری بھی آتا ہے ہیشٹری بات کریں اگر آپ دیکھئے سب سے پہلا آپ یاد رکھئے کہ trust رکھئے جس کوچنگ میں بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس کوچنگ کے نوٹس پر ور 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 دس بک کو پڑھنے کی جگہ ایک ہی بک کو دس بار پڑھو صرف دو چیزیں یاد رکھنی ہیں ٹھیک میں آپ کو بکس بتا دیتا ہوں کہ آپ یہ کہ سر بکس نہیں ر سر بکس آتی ہے پر چین کے لئے مد کے لئے ستیش چندرہ آتی ہے اور آدھنک کے سپیکٹرم مور دنس افیسینٹ ہے اگر آپ کو کوئی کوچنگ ہے سب سے زیادہ پڑھنے سے زیادہ آپ لے خن سیل پر دھیان میں صرف اتتا کہوں گا تین نمبر کے کوششن آتے ہیں چھے نمبر کے کوششن آتے ہیں پندہ نمبر کے کوششن ہوتے ہیں تین نمبر کے جو کوششن ہوتے ہیں دیکھئے پیچھے سے آواز آ رہی ہوگی آج آج میں بیڈیو تھوڑی سا باہر سا بنا رہا ہوں ٹھیک تین نمبر کے کوششن ہوتے ہیں دو سے تین لائنوں میں لگنے ہوتے ہیں ان کی پریکٹیس بہت جروجی ہوتی چھے نمبر کے کوششن سا سبدوں میں لیکن ہوتی ان کی پریکٹیس ضروجی ہوتی آپ پڑھیں جیسے آپ نے پڑھا میں کبر کراؤں گا بیڈیو کے مادیام سے سندھو سبتہ پڑھا سندھو سبتہ میں اپنے ساماج 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 پریدرش پریدرش سندھو سبتہ 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 پریدرش پریدرش ہندی گرانت اکادمی کی کتاب آتی ہے دوسرے پیپر کی بات کرتے تو پولٹی یا راج ویوستہ اس کی بات کرتے تو اہم لکش می کانت ڈیٹیل ہے لیکن اتتا ڈیٹیل پڑھنے سے اچھا ہے کوچنگ نوٹ سے دیکھ لیں کسی بھی درش آتے آکار کے بھی آتے ہیں ٹھیک ہے جو دوسرا پورسان ہوتا سواست سکھ چھ اگر بات کریں بیگیان سائنس آپ کو میں نے پہلی بتایا تا ڈیٹیل میں جانا تو لوسین جی بہت لوسین جی کی تو اس لئے پڑھ لی جائیں بیگیان تکنیک کی بات کریں تو بیگیان تکنیک کے لیے آپ کو نوٹ پروائیڈ میں کروا دوں گا کسی بھی کوچنگ کے نوٹ سا مل جائے تو بہت رہے ورنہ میں نوٹ آپ کو پروائیڈ کروا دوں گا پریاب رو جب بھوگول کے ساتھ آپ کروا کر سکتے ہیں اور ارث حوستہ کے لیے بہت ہی کم ٹاپک جیسے مینشن کی ہیں ٹاپک کی ٹاپک مینشن کی ہوئے ہیں جیسے ھڈی آئی مینشن کی مینشن کی ہو تو یہ ٹاپک آپ کو کور کرنے پوری کتاب نہیں پڑھنی ٹاپ کور کور سکتے لیکن بیسک کلیر کرنے کے بار آپ ٹاپ ٹاپ کور کر دوں گا اس کے ارث ورستہ کے پیپر چاہر ایتھکس کی بات کریں مہابی پبلکیشن کی کتاب آتی اس دارسنک لیکن دارسنک کلی کوئی سپیشل کتاب نہیں ہے اس کے بعد بات کرتے پیپر فائیب ہندی ہے بہت پریسید کتاب چنچل جائن کوشم لتا میڈم کی کتاب آپ پریفر کر سکتے ہیں نیواند کی اگر بات کریں لیکھن سیلی کی ایشے کی اگر بات کریں تو ایسے میں دو چیزیں یاد رکھ نہیں ہے سب سے پہلی بات تو لیکھن کلا اور اس کی بسے بستو اور بسے بستو کے ساتھ ساتھ کوئی بھی نیواند ہو چاہے برشت چار س مائیلہ س ریلیٹ ہو مجھ سے کوششن پوچھا گیا پوچھا پوچھا پرکشا منتر لے پریفر کریں میں یہ کہوں گا کہ آپ جیسے ڈیلی پیپر پڑھتے ہیں سمپادکی پڑھتے ہیں تو آپ وہاں سے ایک پیپر کے ایسے لکھنے کا طریقہ پتہ چلتا ہے کہ سبدا کو کیسے سنکلت کیا جب تک آپ شبدا والی نہیں ہو گی جب تک آپ کیسے کام کریں گے سبدا سبدا دیکھ سکتے انگلیس سے ہندی انگلیس دون ہو اس میں ٹھیک ہے سب سے بڑی برشتہ چار ٹاپک آتا تو برشتہ چار تو اپنا پیپر میں بھی ہے تو کی پوائنٹ کو اس میں سے نکالی ایسے میں کی پوائنٹ بہت جروجی ہوتے دو چیزیں بہت جروجی ہوتی تب مجھے پتا ہے میں دو چیزیں بولوں گا کہ آپ اس میں اپنا بیقیت امت ڈالی ہے آپ اپنے آپ کو پہلے سب سے پہلے ایک آفیسر سمجھئے مجھے جو گروہ ہیں ان کے مات نے صرف اتنا کہا جاتا تھا جب کلاس میں تھا کہ آپ صبح اٹھ اور اپنے سمجھتے ہیں آپ DC سمجھ اپنے آپ کو ایک دن نہیں ایک مہینے بعد اپنے آپ کو فیل نہیں کریں آپ اپنے سمجھتے 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 میں سمجھ آفیسر ہوں تو پہلے فیل کیجئے کیس اپنے اپنے ہو جائے گی اگر اپنا بیقیت تو اپنی بھاونہ بیقیت کرنے بیٹ جائے اس میں تھوڑی سمجھ لگے گا میں بیڈیو کے مادیم سے لگ آپ اپنے اپنی بھاونہ کو بیقیت ملتا ہے تو آپ بھاونہ آجاتی ہیں کوئی مہیلہ ملی تو آپ بھاونہ آجائیں بلکل مطلع یہ بھاونہ آپ پرساسنک گون ملتا ہے اور میں صرف اتتا کہوں گا آپ اپ اتتی کتاب پڑھنے کے لئے آپ کم سے کم سال چاہیے ڈیڈیکیشن کے ساتھ چاہیے میں صرف اتتا کہوں گا دو پوائنٹ لاشت میں بھی کہتا ہوں کہ کوچنگ جس کوچنگ میں تو اس پر نوٹس پر رکھ رکھ اور اس لیکن صرف اتتا کہوں گا کہ اپنی تیاری کو بیشت دیجئے اور جو بھی مجھ سے ہوگا میں تت پرطہ کے ساتھ کروں گا تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا بیڈیو آپ کو مارا بیڈیو کیسا لگا پلیس کمنٹ بوک سے جرو بتائیں آئین ڈی اکیڈمی دوستو کی پر اکیڈمی تیاری ہندی مادی میں قرار رہی ہے آپ لوگ آئین ڈی اکیڈمی کی یوٹیو چینل سے جڑ کے اپنی تیاری کے اور بیتر کر سکتے ہیں آئین ڈی اکیڈمی کے واتس اپ گروپ ٹیلی گرام گروپ انشٹا گروپ سے جڑنے کے لیے نیچے دی گئی لنک پر کلک کر سکتے تینک کیو فور وچن هیو گوڈ دی